گلالائی اسماعیل کا نام بھی خیبر پختون خواہ میں خواتین دہشتگردوں کی فہرس میں شامل محکمہ انصداد دہشتگردی خیبر پختون خواہ سی ٹی ڈی نے دہشتگردی میں ملووظ پچاس سے زائد خواتین کی فہرس جاری کر دی دستویزات کے مطابق امریکہ میں خودساختہ جلاوطنی اختیار کرنے والی گلالائی اسماعیل کا نام 7 جون 2019 سے ٹیرر فائننسی کے الزام میں فہرس میں شامل ہے گلالائی اسماعیل پر شدد پسندوں کو مالی معاونت فراہم کرنے کا الزام ہے گلالائی اسماعیل کے خلاف انصداد دہشتگردی قانون کے تحت دفاع درج ہیں محکمہ انصداد دہشتگردی سی ٹی ڈی نے انکشاف کیا ہے کہ خیبر پختون خواہ میں 2014 سے لے کر اب تک 51 خواتین دہشتگردی میں ملووظ پائی گئی ہیں اس فہرس میں 30 خواتین دہشتگردی 13 اغوا اور 3 ٹارگٹ کلنگ میں ملووظ رہی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے